سوچل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو ابھی اسی چیز کو کلیر کیا ہے حریم شاہ نے کہ وہ ان کی ویڈیوز نہیں ہیں وہ اے آئی وغیرہ سے بنائی گئی ہیں آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا 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 اس کو آپ کو بتایا اس کل کیا نہیں ہو جاتا انہوں نے اس کو پورٹو شاپ کر کے اور جدید تکنولوجی کے ذریعے جو مجھے ایک ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے وہ میں نے یہاں پر کمپلین کی ہوئی ہے آپ اس کی ڈیٹیل مرتضی سے لے سکتے ہو اور اس کی کنفرمیشن اگر آپ مجھے کو تو میں آپ کو اپنا ایک نمبر دوں گی آپ کو اس سے بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے فون سے نہیں ہوئی ہے نہیں وہ بلکل انہوں نے ایک فیک بنا گیا اور مجھے ڈیفین کیا گیا اور یہاں پہ میں نے بقاعدہ اس کی کمپلین کر دی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا تو وہ ریل نہیں ہے چلیں گی حریم کہہ رہی ہے کہ جو ویڈیوز ان کی سوشل میڈیا کے اوپر فائرن ہوئی نہیں ہے وہ ان کی اریجنل نہیں ہے وہ فیک ہے ایڈیٹڈ ہے چلی بھی انگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ محمد عامر اور عماد وسیم کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو ان دونوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن ابھی ان دونوں نے یہ اناؤنس کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ ان کی پی سی بی کے ساتھ بات چیز ہو چکی ہے اور وہ واپس پاکستان کے لیے کھیلنا چاہیں گے مطلب انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیا اور وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی اویلیبل ہے وہ ابھی اسی نیوز پر رییکٹ کرتے ہوئے جنید اکرم نے کچھ یہ کہا عماد وسیم بھی واپس آ رہا ہے عامر نے بھی بول دیا میں بھی اویلیبل ہوں ابھی دیکھا عمران نظیر کی بھی ایک پوسٹ آئی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں کہ میں بھی سیلیکشن کے لیے اویلیبل ہوں تو کیا پھر وہاں بریاز بھی لے ہو پھر میں کہتا ہوں وسیم اکرم بھی لے ہو کیا ہمیں چلے ہوئے کارتوس چلانے چاہیے یا پھر ابھی ہم نے پی ایسل میں دیکھا ہے تو نیوز نیا ٹیلنٹ ہے خیر یہ نیوز نیا ٹیلنٹ والی بات ہم سب سے ینگ ٹیم ہوتے ہمیشہ مذہر ارشہ صاحب پوڈکاس پہتے ہیں ہم نے یہ بات کی تھی سب سے ینگ ٹیم ہمیشہ ہی ہوتی اس ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتی پرانا پلئر ہونا کوئی بری بات نہیں what do you guys think اور آپ کتنا سہمت ہیں اس ڈیسیشن سے کیا ہمیں یہی والی پرانی دوزار سترہ والی لائنپ چاہیے دوبارہ یا کیا ہونا چاہیے بتائیں مجھے چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ اروشی رو ٹیلا کے بارے میں ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو آیا ہے جہاں پہ ان سے نسیم شاہ سے ریلیٹیڈ کوئیسن کیا گیا تو اس پر ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے وہ کیا ریپلائی کرتی ہیں ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں بھی بکھا دیتا ہوں نسیم نسیم شاہ ہاشٹاگ بولر اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کے بارے میں تو ڈکی بھائی کے نام سے کچھ لوگ سکیم وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جیسے کہ ان کے ساتھ ہی لیوی فوٹو کو لے کر اور ان کے ساتھ بنائیوی ویڈیو کو لے کر کچھ لوگ اپنے پروڈیکٹس وغیرہ اس نام سے بیچتے ہیں کہ ڈکی بھائی نے بھی ان سے کام کروایا ہے ایسے بہت سار سکیم ہو رہے ہیں ان کے نام سے تو وہی سب چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں ابھی آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا میں تم لوگوں کو ایک سکیم کے بارے میں بتاتا ہوں اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سکیم ہوتا کیسے ہے کل میں برگر کھانے گیا ہوا تھا تو ہمارے پاس ایک بھائی آئے انہوں نے کہا ốcی بھائی آپ کے ساتھ فوٹو لے نہیں ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں وہ آئے ہیں میں نے کہا یہ خلی سیٹ پڑی ہوئی تھی میں نے کہا آؤ بیٹھو فوٹو لیتے ہیں انہوں نے فوٹو لی ہے چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ڈن ہو گیا آج میں نے دیکھا کہ وہ ٹک ٹاک پہ انسٹرگرام پہ اس پہ کیپشن یہ لگا ہوئے ہے کہ ڈکی بھائی جو ہے وہ ان فلانے بندے کا جنہوں نے میرے سب فوٹو لی تھی وہ ان کا سٹورنٹ ہے تو آپ آ کے میرے کورس بائی کریں میرا نام لے کے لوگوں کا ٹرس جیٹ کے لوگوں سے کورس کے پیسے لے رہے اور وہ اس طرح کے کام اسے شروع کر دیا اسی طرح جب میں سودھی عرب تھا عمرہ کرنے کیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بھائی صاحب ہمیں ملے حرم میں ہی انہوں نے ہم سے فوٹو لی اور فوٹو لینے کے بعد کام شامی بیزی ہوگے تین چار دن بعد میں اب دیکھتا ہوں انسٹرگرام پہ سپانسرڈ پوسٹ لکھا ہوئے جی اس فوٹو کے ساتھ جس میں میں ہوں لکھا ہوئے کہ ڈکی بھائی نے ہم سے عمرہ پیکج عمرہ پیکج بک کیا تھا تو آپ بھی ڈیڑھ لاکھ روپیہ دیں اور عمرہ پیکج بک کریں میری فوٹو لگائی بھی میں نہ ان کا نام سنا نہ کبھی زندگی میں کبھی کوئی پیج ان کا دیکھا فوٹو انہوں نے میرے ساتھ خانہ کبھا کے سامنے لی تھی تو انہوں نے فوٹو لگا دی میری اپنے عمرہ پیکج کے ساتھ اور لوگوں کو یہ کنونس کر رہا ہے کہ ڈکی بھائی نے ہم سے عمرہ پیکج کروایا ہے تو آپ لوگ بھی ہیں تو اس طرح بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ کو جب تک میرے اپنے افیشل اکاؤنٹ کے اندر انسٹاگرام پہ بلو ٹک لگا ہوئے فیس بوپ پہ بلو ٹک لگا ہوئے یوٹیوب پہ گریٹک لگا ہوئے ٹک ٹاک پہ بلو ٹک لگا ہوئے ہر جگہ بلو ٹک ہے کوئی بھی ایسا کوئی انافیشل نہیں ہے آپ کو اس کے علاوہ کہیں پہ کچھ بھی بلتا ہے یہ کوئی کرپٹو گروپ ہے وہاں پہ ڈکی بھائی کی فوٹو لگی ہوئی ہے کوئی کورس ہے کوئی ایمیزون وہاں پہ ڈکی بھائی کی فوٹو لگی ہوئے ہے ڈکی بھائی کا نام لگا ہوئے ہے اس سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہونا نہ میں اس طرح کی چیزیں جو ہے میں اپنی آڈینس کو پش کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا کہ جب تک میں خود نہ اپنے افیشل اکاؤنٹ میں نہ کچھ بولوں آپ نے کسی کی بھی پیج یا ادھر ادھر جا کے آپ نے کچھ نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ ڈکی بھائی کی فوٹو لگی ہوئی ہے ویڈیو بھی لگی ہو میں تمہوں کو بتا دوں ویڈیو بھی منپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ اکثر کہتے ہیں فوٹو نہیں ہم نے ایک ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو آن کرتے ہیں تو وہ فٹا فٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو ڈکی بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں بہت اچھا لگا مل کے انشاءاللہ آگے بھی ملاقات ہوگی اور کام چلتا رہے گا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کام چلتا رہے گا صرف وہ یہ ویڈیو لگاتے ہیں اپنے پیج پہ جو بھی ان کی پروڈکٹ ہوتی ہے جو بھی انہوں نے سرویس دینی ہوتی ہے عمرہ پیکش تو فلانا ٹمکانا یا کوئی کورس ہوتا ہے وہاں پہ لگاتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ڈکی بھائی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں بزنس پارٹنر ہے ڈکی بھائی ان کا اور وہاں سے وہ لوگوں کو بھدو لگانا شروع کر دیتا ہے چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ دیشہ ازاد شو کے بارے میں تو ان کے ابھی انسٹاگرام پر چار لاکھ فالورز کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ زیادہ محنت یوٹیوب پر کرتے ہیں اور وہ پچھلے دس سال سے وہاں پر محنت کر رہے ہیں لیکن وہاں پر اتنے ویڈیوز نہیں آتے جتنے ان کو انسٹاگرام کی ویڈیوز میں آ جاتے ہیں مطلب انسٹاگرام پر وہ لو ایفٹ کانٹنٹ ڈالتے ہیں وہاں پر ان کو زیادہ ویڈیوز آتے ہیں اور یوٹیوب پر وہ زیادہ محنت کرتے ہیں کم ویڈیوز آتے ہیں آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا دس سال ہونے والے ہیں اگلے سال مجھے یوٹیوب پہ پہلے میں کومیڈی سکچ بناتا تھا پھر ویڈیوز بنایں پھر نیراتیب فلنز بنای ویڈیو ایسے بنا رہا ہوں اب لیکن آج تک سب سے زیادہ ویڈیوز پتا ہے کونسی ویڈیو پہا ہے یہ دکھو یہ جیکٹ میں بات کر ابو کیا کر رہا ہے آپ پتہ نہیں بیڈا آپ کیا کر رہا ہے بیڈا پتہ نہیں یہ مطلب اب it's not it's not a complain الحمدللہ بس ڈگی یہ گرتے گرتے چال لاکھ ہو گئے الحمدللہ یڈیو پہ سبسکرائب کر لو بھائی پات دس سال ہونے والے اگلے سال ابھی تک ہنڈرڈ گئے نہیں چلی بھی اگلی نیوز کیا رہنگ بات کرتے ہیں جو کہ سامی رشید اور سہر آیاد کے بارے میں تو ابھی ان سے رلیٹی ٹک ٹاک پر کوئی بندے فیک نیوز بغیرہ پھیلا رہے تھے جس سے رلیٹی ٹاک پہ ریکویسٹ کیا انہوں نے سبی لوگوں سے کہ ایسی کوئی فیک نیوز بغیرہ نہ پھیلائیں جس سے ہمارے لئے کوئی مسئلہ بنیں آپ خود سلے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تھوڑا خیال کرو تھوڑا سا خیال کرو تینکس جار کٹنگ ریلی پرسنل کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ٹک ٹاک پہ فیک نیوز لگا رہے ہو کہ سیر بیمار ہو گئی رنز ہو گئی ہو گیا وہ ہو گیا سیر کے لئے دعا کریں سیر کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ دسٹرگ ہو رہی ہے ہماری پرسنل لائف پرسنل لائف از ان ہماری زندگی کے ساتھ ہماری فیاملی اور فرنڈس کی بھی لوگ فان کرنے کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو اسے ہے ہم بہت پیار کرتے ہیں آپ سب سے آپ لوگ کی وجہ سے ہی ہیں ہم لوگ بٹ کوشیش یہ کریں ایسی کوئی بھی نیوز لگانے سے پہلے لوگ کی فیاملی کا خیال کریں ان کے دوستو ہاں کریں تو چلے دوستو آج کے لئے مہرے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں ملتے ہیں